اسلام علیکم میں ہوں میرا خالد امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آلو گوش کی ریسپی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پریشر کوکر میں ایڈ کریں گے آدھا کلو گوش بیف کا اچھا اس میں میں نے ایک ہڈی بھی لیے کیونکہ جب ہڈی گوش میں ملتی ہے تو اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز باری کٹ کر کے ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کریں گے دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر اچھا اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ آپ ادھرک لسن کا پیسٹ اگر فریش یوز کریں تو اس کا مزہ الگی ہوتا ہے وہ زیادہ مزے دار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تین لونگ تین چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی اور ایک دارجینی کا چھوٹا ٹکڑا اس سے ہمارے جو گوش کی سمیل ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے دو ٹی سپون یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے نمک آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ون این ہاف ٹی سپون میں ایٹ کریں گے لال مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر اس کے علاوہ ابھی ہم کوئی دوسرے مسالے ایٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہم اس میں اتنا پانی شامل کریں گے جس سے ہمارا گوش گل جائے اور ساتھ ہی اب ہم اسے پریشر دیں گے اچھا اگر آپ پریشر کوکر میں یہ پکا رہے ہیں تو آپ نے اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پکانا ہے اور اگر آپ اسے کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو اس میں تقریباً آپ کو دیڑھ گھنٹے تک پکانا ہے یہاں پہ ہمیں تقریباً 20 سے 20 منٹ ہو گئے تھے میں نے پہلے پریشر کوکر کو تھنڈا کیا اس کے بعد ہی اسے کھولا ہے یہاں پہ ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل چکا تھا مگر اس میں ابھی آپ کو پیاز اور ٹیمارٹر ثابت نظر آ رہے ہوگے تو ہم سب سے پہلے کریں گے ہائی فلیم پہ اپنے جو پانی جو ہمارا ہے اس میں زیادہ ہے اسے کر دیں گے ہم ڈرائے یہاں پہ میں نے گوشت کو کڑھائی میں شفٹ کر دیا تھا اس سے تاکہ ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی یہاں پہ پانی آل موز ڈرائے ہو گیا تو اس میں ہم کچھ اور مسالے آئٹ کریں گے میں نے یہاں پہ خوشت دھنیا سفید زیرہ اور کالے مرچ کو پہلے اچھے سے طوے پہ روزٹ کر لیا تھا تقریباً دو سے ڈائیمنڈ اور اس کے بعد اس کا پاودر بنا لیا تھا اور یہاں پہ ہم اسے ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اس سے جو ہمارے گوشت یہ خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جائے گی اسے کر لیں گے بچی طرح سے میکس اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً ہاف کپ آئل یہ کافی ہوگا آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم گوشت کی بھنائی بھنائی آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے جتنی اچھی اس کی بھنائی ہوگی اتنا ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا ساتھ ہی ہم اس میں اب ایٹ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے آلو آپ چاہیں تو آلو کے کونٹیٹی زیادہ کم کر سکتے ہیں آلو کو بھی ہم تقریباً اس مسالے میں تین سے چار منٹ کے لئے پہلے بھونیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ایٹ کریں گے جتنا ہمیں شوربہ رکھنا ہے اس سے ہمارے آلو بھی کل جائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو بڑی ہری مرچے ہری مرچوں کو میں نے یہاں بیچ سے ہاف کر دیا تھا اب کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس اور اس کے بعد اسے کور کر کے ہم لو فلیم پہ تب تک پکائیں گے جب تک آلو ہمارے گل نہیں جاتے اچھا جی یہاں پہ آلو ہمارے گل گئے تھے ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کسوری میتی اس سے اس کی خوشبو اور بڑھ جائے گی گارنشنگ کے لئے ہم ایٹ کریں گے فریش ہرا دھنیا اچھا یہاں پہ اسے ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا میں نے یہاں پہ گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کرنا میں بھول گئی تھی تو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجے گا میں نے وہ بعد میں ایٹ کر دیا تھا ویڈیو میں وہ ریکارڈ نہیں ہو سکے اسی کے ساتھ ہمارا آلو ہوش تیار ہے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک شرن کومنٹ کرنا نہیں بھولی گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی